بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج انشاءاللہ رکو نمبر 10 آیت نمبر 71 سے لیکچر کا آغاز ہوگا آیت نمبر 71 شروع کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آیت نمبر 69 اور 67 اور 66 کے اندر جو احکامات ہم فدیہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں غزوِ بدر کے ستر کافر قیدیوں کے بارے میں جو احکامات پڑھ چکے ہیں ان میں بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان کو قتل کر دو اور ان کا خون زمین میں کسرت سے بہا دو دنیا کے مال کے عوض فدیہ کے عوض اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو آزاد نہ کرو اس فدیہ کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لئے مال غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا اور حلال اور طیب فرمایا آج کی آیت میں آیت نمبر سیونٹی میں اللہ تبارک و تعالی ان ستر قیدیوں سے مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو فدیہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کر چکے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر ایک آفر دے رہے ہیں فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اگر ان کے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال ان سے فدیہ کے طور پر لیا گیا ہے جو ان سے چھن گیا ہے اس سے بہتر مال اللہ تعالی ان کو عطا کریں گے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بذر کے ستر قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دیجئے اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا اب نیکی معلوم کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان کے دل کے بارے میں نہیں پتا بلکہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کر آئیں گے اپنے دل میں نیکی اور بھلائی پیدا کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اس سے اگر وہ ایمان لے کر آئیں گے اسلام دشمنی چھوڑ دیں گے جو مال ان سے لیا گیا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے بہتر میں مال ان کو عطا کروں گا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میں اس سے بہتر مال ان کو عطا کروں گا یعنی ایمان لانے کے بعد اگر وہ اخلاص کے ساتھ ایمان لے کر آئیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جو کچھ فیدیہ ان سے لیا گیا تھا اس سے بہتر اور مال ان کو عطا کرے گا اور ان کو آزادی مل جائے گی اگر اگر ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو ان لوگوں میں سے جن لوگ مسلمان ہوئے غزوِ بدر کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرمایا اور ان کے درجات کو بھی بلند فرمایا اور ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان اس فیدیے سے کہی زیادہ مال و دولت عطا فرمایا اب آتے ہیں بیٹا آیت کے ترجمے کی طرف یا ایوہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دو لمن ان لوگوں سے ان سے ان ستر کافر قیدیوں سے فی ایدیکم جو تمہارے ہاتھ میں فی میں ایدیکم تمہارے ہاتھ میں من الاسرہ گرفتار ہیں اسرہ اصل میں قیدی کو کہتے ہیں اس کو انڈرلائن کر دیجئے اسرہ پیچھے رکوع میں بھی آپ لوگ پڑھ چکے ہیں اسرہ کا مطلب قیدی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو ان اگر یعلم اللہ اللہ معلوم کرے گا فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن بھلائی یہاں پہ خیر سے مراد میں آپ کو سمجھا چکا ہوں ایمان اور اخلاص ہے اگر اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی دیکھے گا یوتکم تو بہتر عطا کرے گا انعیت فرمائے گا خیرن اس سے بہتر ممہ اخیزہ منکم جو تم سے چھن گیا ہے جو تم سے لیا گیا ہے کیا فدیہ جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالی تمہیں مال عطا کریں گے ویغفر لکم اور دوسرا کام کیا کریں گے اللہ تعالی ویغفر لکم اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دیا جائے گا واللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ ہے بیٹا آیت کا ترجمہ اور مختصر اس کی تفصیل ہے خلاصہ ہے اس آیت کے اندر ایک آیت بہت لفظ بہت امپورٹنڈ ریوٹا من الاسرہ الاسرہ اور اس آیت کے اندر آپ کے سوال نمبر ون کا جواب بھی ہے سوال نمبر ون ہے اللہ تعالی نے سورہ انفال کی ان آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا اس کے اندر آیت نمبر ون اس کا جواب ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو اگر خدا تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا جو مال تم سے چھن گیا ہے اس سے بہتر تمہیں ان آیت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالی نے غزوِ بدر کے قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے مگر لوگوں کے دلوں میں یہ بات تھی کہ یہ دوبارہ مکہ جا کر دوبارہ مسلمانوں کے خلاف کام نہ کریں تو اس کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرما دی آیت نمبر سیونٹی ٹو انشاءاللہ اس کے بعد کے لیکچر میں آیت نمبر سیونٹی ٹو سے پڑھیں گے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ